بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنے گھروں کے اندر خوب تیاری کر رہی ہوں گے اور پچھلے لیکچرز جو ہیں وہ اپنے اچھے طریقے سے پرپیئر کر لیا ہوں گے اپنی اسائنمنٹس کو اپنے کور اپ کر لیا ہوگا آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے the topic is آئین آئین کسے کہتے ہیں آئین کتنی قسم کے ہوتے ہیں ان کی types کتنی ہیں اور آئین کس طرح سے produce ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو define کرتے ہیں any species which carry charge either positive or negative ہر وہ species جس کے اوپر کوئی نہ کوئی charge ہوتا ہے بھلے وہ charge positive ہو بھلے وہ negative ہو اس کو آپ آئین کہتے ہو for example مثال کے طور پر na positive sodium ہے اس کے اوپر ایک positive charge ہے تو اسے آپ ایک آئین کہیں گے مثال کی طور پر cl negative kalorine ہے اس کے اوپر ایک negative charge ہے it will also known as آئین اب آئین کی types کی طرف کہ آئین کتنی طرح کا ہوتا ہے basically جو آئینز ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں بعض ہوتے ہیں cations اور بعض ہوتے ہیں anines cations کن کو کہتے ہیں such ions which contain positive charge ایسے آئینز جن کے اوپر positive charge ہوتا ہے ان کو آپ cations کہتے ہیں in such ions which contain negative charge that are known as in ions ایسے آئینز جن کے اوپر negative charge ہوتا ہے ان کو آپ in ions کہتے ہیں for example اس کی آپ example دے سکتے ہیں ابھی ہم نے کیا جو na positive ہے یہ ایک katein ہے اسی طرح سے mg2 positive ہے یہ بھی ایک katein ہے اسی طرح سے ca2 positive ہے یہ بھی ایک katein ہے اب in ions کی examples کرتے ہیں جس طرح cl negative ابھی ہم نے example کی colorine یہ بھی ایک anion ہے اسی طرح بی آر negative anion ہے آئی negative anion ہے یہ ساری anions کی example ہے آپ katein کی اور بہت ساری example دے سکتے ہیں پہلا group سارے کا سارا katein بناتا ہے for example hydrogen ہے h positive lithium sodium potassium potassium rubidium cesium french ان سب کے اوپر آپ positive positive 4 لگا دیجئے ان سب کے اوپر positive 1 4 جاتا ہے تو یہ سارے katein بن جاتے ہیں یا simply یہ آپ یاد رکھئے گا جتنی بھی metals ہوتی ہیں وہ زیادہ تر mostly طور پر electro positive ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ katein بناتی ہیں metals زیادہ تر katein بناتی ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے maximum طور پر metals ہیں except hydrogen hydrogen کو آپ اس طرح سے in that sense metal نہیں کہا سکتے لیکن پھر بھی یہ positive 1 بناتا ہے اس کے علاوہ anions کی طرف چلتے ہیں جتنی بھی non metals ہوتی ہیں وہ maximum ساری نہیں مطلب زیادہ تر non metals جو ہوتی ہیں وہ anion بناتی ہے بعض exceptional cases موجود ہیں جو کہ anion نہیں بناتی اسی طرح سے cations کے اندر ساری metals جو ہیں وہ electropositive ہیں اور زیادہ تر جو ہوتی ہیں وہ cations بناتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی anion generate نہیں ہو سکتا in modern sciences اس وقت کے اندر بہت ساری ایسی metals ہیں بہت سار exceptional cases ہیں جن کے اندر anion generate کیے جا سکھے ہیں simple logic is that کہ جتنی بھی metals ہوتی ہیں mostly طور پر اپنے اوپر positive charge create کرتی ہیں electron کو lose کر دیتی ہیں جس ویسے وہ cation بنتا ہے اور non metals کا زیادہ سے anion بنتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ how ion is formed ion کیسے بنتا ہے اس کے لئے میں آپ کے سامنے ایک atom بنا دیتا ہوں اس atom کا ہم ایک بار cation بنا لیں گے ایک بار anion بنا لیں گے تو اس طریقے سے آپ کو بلکل سمجھ جائے کہ ion کیسے بنتا ہے میرے پاس ایک atom ہے اس کا nucleos ہے اس کے اندر دو proton موجود ہے اس کے باہر ایک shell ہے اس کے shell کے اندر دو electron موجود ہیں اب دیکھئے اس کے اندر neutron بھی موجود ہیں لیکن ان پر کوئی charge نہیں ہے اس کے اوپر دو positive charge ہیں اور یہ جو electrons ہیں ان کے اوپر negative charge ہوتا ہے تو دو ہی negative charge ہیں تو ان دو positive charges نے ان دو negative charges کو آپس میں cancel out کر دیا جس وجہ سے یہ atom ایک neutral بن گیا it is a neutral species اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کے اوپر x rays electron ریلیز ہوگی اور سمپل تو امید ہے آج کا lecture آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کوئی questions ہیں تو آپ screen کے اوپر دیئے گئے number کے اوپر voice message کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں i'll answer you اور اس کے جیسے بھی best possibility ہوئی آپ کو answer دیا جائے اس کے علاوہ اب آئیے next segment کی طرف کہ اس سے آپ کو question کس طرح سے بن سکتے ہیں اس سے question کیسے بن سکتا ہے prove that formation of anion is exothermic anion کی formation ہے یہ exothermic process ہے یا question آسکتا prove that formation of ketine is exothermic endothermic جو formation of ketine ہے یہ endothermic ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کیا لکھیں گے because when we form a ketine جب ہم کوئی ketine بناتے ہیں the electron is removed from the atom electron جو ہے atom سے remove کیا جاتا ہے and we have to provide energy that is why formation of ketine is an endothermic process دوسری طرف آجئے when we have to produce an anion we have to add an electron in and when we have to add an electron in an atom then the energy is released energy release ہوتی ہے اور energy کے release ہونے کی وجہ سے that process is known as exothermic اس process کو hem exothermic کا نام دیتے ہیں اب اسی طرح سے آپ اس کی definition تیار کیجئے یہ بھی ایک question کے طور پر آسکتا ہے and differentiate between ketine ایک long question کے طور پر بھی دے سکتا ہے تو بہت important topic ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے امید ہے آپ سب کو اچھے طریقے سے سمجھا جگا ہوگا انشاءاللہ next video کے اندر اس سے next topic ملیں گے تب تک اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا اچھے طریقے سے اپنا سبق اپنا جو lesson ہے اس کو prepare کیجئے گا اور اپنی جو assignment ہیں خاص طور پر جو short questions ہیں ان کو لکھ کر ان کو سمجھ لیں ان کو یاد کر لیں اللہ تعالی آپ سب کو مزید کامیابی عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ